دے جائے میرے اور آپ کے گھر کے اندر آج جو رسومات ہر چیز کے اندر ہماری اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارا تو سارا طور طریقہ آج ہندوؤں کا یا پھر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ہمارا تو آج ان کے ساتھ ہر چیز کے اندر ہم شانہ بشانہ کڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں ملی اور دوسری بات اس کی جو کہ جو اس دن کے روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جو اپنے دسترخان کے اندر قسعات اختیار کرتا ہے فراف دلی کرتا ہے اللہ اس کے پورے سال کے رزق کے اندر برکت دیتے ہیں میں اور آپ تو رزق کی طلاش میں ہی آگا اور ہمارے بدرگانے دین کیا کہتے ہیں کہ رزق اب اللہ سے مانگو تو کبھی بھی گسرت نہ مانگو اس کی برکت مانگو حضرت سفیان بن عین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جربناہو مراہن فوجدناہو کذالک میں نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا کہ محرم کی دست کے اندر میں نے اپنے دسترخان کو وسیع کیا یا اپنے گھر والوں کی خرچے کے اندر اگر آپ نے وسعت اختیار کر لی میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اللہ نے پورے سال کے اندر میرے رسم بن کر دی اور بعض علماء بزرگانے دین کہتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ نفلی روزوں کا ہے پورا مہینہ اس لیے کہ اس کی نسبت رمضان کے ساتھ دی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ افضل السیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا ہے اور فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کے اس مہرم مہینے کا ہے تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آشورہ گدر گیا تمہیں نفلی روزہ آپ اور بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر رکھیں زندگی رہی تو اگلا سال آپ کو نصیب ہوا تو آپ اور اس کے اندر اضافی چیزیں جتنی جو ہیں جیسے ابھی یہ تیرہ چودہ پندرنگ کا آج گوا اور پھر سومار کا روزہ ہے ایک تو آپ کی اس کی نسبت محرم کے ساتھ اور وہ اللہ کے ساتھ کہ جس کو اللہ نے رحمت کا مہینہ بنا کے بھیجا اور پھر ہم جب روایات اور منگھڑت جیروں کے اندر کھو جاتے ہیں ہم جب اپنی اگر میں یوں کہوں کہ میری اور آپ کی ناوالے سوچ کے اندر کم اقلی کے اندر جب ہم زیادہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بڑے جرت کے ساتھ لوگ صحابہ پر اہلِ بیت پر تبرہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ اس محرم کی مہینے کی اندر ہوتا ہے جس کو میں نے کہا کہ رحمت کے بجائے رحمت کا مہینہ بنا دیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ تو انہوں نے ہی اس مہینے کو زحمت کا مہینہ بنا دیا بند کمرے کے اندر بیٹھ کر آج ہر بندہ دانشور بنا ہوا ہے اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے ان صدیاں گزر گئیں ان صحابہ کے واقعات کو لا کر اس کے اندر اپنی اقل کا مظاہرہ دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ پڑھے لکھا ہوں اور میرا جو ریسرچ ہے اور میری جو یہ دلائل جو میں دے رہا ہوں جس کی کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں کر سکتا اب اس کے اندر بیٹھ کر لو پتہ نہیں کیا کیا بولنے آج کل لگ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سارے مہینے کو برباد کر دیتے ہیں اور مہینے کے برباد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمال گزایا کر دیتے ہیں اپنی دنیا کو برباد کرتے ہیں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں یہ شاید میں آپ سے پہلے بھی دو مطبق کہا ہوگا آج آپ کے اس سوشل بیڈیا کے دور کے اندر جہاں آپ گھروں کے اندر کیمرے لگا سکتے ہیں آپ ہر چیز کے پیچھے ہر آسانی کے ساتھ اگر آپ کسی چور کے دروازے پہنچنا چاہیں آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ فساد کہاں سے ہوا شرارت کہاں سے ہوئی پاکستان کے گھروں کو تو چھوڑ دیں آپ کے جو یہ ہونگ کاؤں کے چھوٹے چھوٹے کبوتر خانے جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے چھوٹے گھروں کے اندر اگر آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کے درمیان اگر کچھ چپکلش اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے آپ اس کا کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے اس دور کے اندر آپ اگر اپنی ماں کی بات سنتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میری بیوی دنیا کی سب سے بڑی ظالم ہیں جو میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اور اگر آپ اپنی ماں کی بات سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ میری بیوی سب سے بڑی ظالم ہیں آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور بیٹھ کر کمروں کے اندر ہم چودہ سو سال پہلے صحابہ کے والے میں بات کریں کہ کون حق پہ تھا اور کون